بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک میری فیملی اسمیت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک بوری نظر بوری گھڑی بورے وقت سے بچائے آمین سمم آمین آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین اپنی ککنگ کا ولاگ ہر چیز شیئر کرنے والی ہوں کہ میں نے ویکنڈ پہ کیا کام کیا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا بچوں کو فیملی کے ساتھ بچوں کو باہر لے کے گئی تو جو جو میں نے کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ سب شیئر کیا ہے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے گا تو چلیے آپ ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ویکلی گراسری پورے ویک کے میں ویجیٹیبلز جیسے آپ سب کو پتا ہے میں پہلے ویجیٹیبلز میں شیئر کر چکی ہوں کہ میں ویکلی ویجیٹیبلز اور گراسری کرتی ہوں تو وہ میں پورے ویک کا کام ختم کر کے رکھ لیتی ہوں سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی اپنی کوکنگ سے دن کا ٹائم تھا اور میں نے دن کو میں نے شملہ مرچ اور کیمہ بنایا تو جیسے میں نے شملہ مرچ کی کٹنگ کی ہے کیمہ صاف کی ہے کوکنگ کی ہے یہ سب ہم شیئر کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے شملہ مرچ کا مسالہ بنا لیا اور شملہ مرچ ایک کلو لی اور کیمہ میں نے بھی ایک کلو لیا برابر برابر پہ لیا اور پیاز میں نے کٹ لیا تھا اور آئل گرم کر کے زیرہ ہاف ٹی سپون ڈال کے کرکرا ہونے کے بعد پھر میں نے اس میں پیاز ڈال دیا پیاز کو میں نے فرائی کیا اس کا کچھا پان دور کیا اور اس کے بعد پھر باقی اس میں میں نے ادرگ لسن کا پیسٹ اور ڈال دیا اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا آپ سب سے ریکویسٹ ہیں جو میری ویڈیو پہ آتے ہیں مجھے واج کرتے ہیں دیکھتے ہیں حوصلہ فضائی کرتے ہیں ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کروں گی اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہے آپ کی حوصلہ فضائی میرے لئے بہت ضروری ہے آپ کی حوصلہ فضائی سے ہی میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے کیمہ ایڈ کر دیا کیمے کو میں نے اچھی طرح بھونا پہلے اس کا پانی خوشکوں نے دیا اس کے بعد پھر میں نے اچھی طرح کیمے کو سب سے پہلے فرائی کر لیا تھا جب میں نے کیمے کو اچھی طرح ڈھاک دیا پھر گاہے میں چیک کرتی رہی اور اس کو حلاتی رہی جیسے ہی پانی خوشک ہوا تو اس کے بعد پھر تھوڑی کسر رہ گی اس کے بعد پھر میں نے اسے دوبارہ ڈھاک کے رکھ دیا جبکہ میہ کا پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا آئیلہ لہدہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے تین ادھر ٹماتر باریک سلائسز میں کٹے ہوئے وہ ڈال دیئے اور اس میں ٹماتروں کا پانی ہوتا ہے اور ٹماتروں کا پانی بھی ساتھ خوشک ہو گا اور ساتھ ہماری جو کمیے کی کسر رہ گی وہ بھی ساتھ اس کے بن رہا ہے تو پھر میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا چھے سے سات منٹ کے بعد پھر میں اس کو ساتھ ساتھ ہلاتی رہی اور ساتھ ساتھ میں یہ جو ٹماتر کے جو علیدہ چھلکہ ہوتا وہ بھی نکل گیا اس طرح پانی کے پانی میں جب مسالے میں ٹماتر ڈالو پانی ڈالو تو پھر ٹماتر کا چھلکہ اور ٹماتر بلکل بھی نہیں گلتا تو اسے گرم گرم آئل میں پانی کے بغیر مسالے میں ایڈ کریں تو ٹماتر کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے اور ٹماتر جو ہے سبزی میں اور اس میں کیمہ گوشت میں سب میں میش ہو جاتا ہے پانی بلکل بھی نہ ایڈ کریں جب بھی آپ ٹماتر ایڈ کرنے لگے تو یہ بھی ایک خاص پرک ہے ٹماتر ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے کیمہ کو اچھی طرح بھونا اور ٹماتر اچھی طرح میش ہو گیا اور آئل علیدہ نظر آنے لگ گیا کیمہ میں اس کے بعد پھر اس میں میں نے ریگولر مسالے ایڈ کر دیئے جس میں ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون کورینڈر پاودر اور نمک اس میں ٹو ٹیسٹ ایڈ کیا سب سے پہلے ان مسالے جات کو اچھی طرح مکس کیا اور پھر اس کو تین سے چار منٹ پھر میں نے ان کو بھونا موسیقی 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 تو پھر اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تاکہ نمک مرچ اچھی طرح مسالے کیمہ میں ہر چیز مکس ہو جائے پھر اس کو بھوننے کے لیے میں نے رکھ دی موسیقی 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 کیمہ ہمارا تقریباً گل چکا ہے پک چکا ہے اور اس کے بعد اینڈ میں میں اس میں اپنی جو باریک میں نے سلائسز میں کٹنگ کر لی تھی شملا مرچ وہ ایڈ کروں گی شملا مرچ میں نے اس لیے اینڈ پہ ایڈ کی ہیں کیونکہ شملا مر کا جو کرکرا پانسہ ہوتا ہے نا وہ کیمے میں بہت اچھا لگتا ہے لگتی ہے تو اپنا اپنا ٹیسٹ اپنی اپنی مرضی اپنا اپنا چوائس اور اپنا اپنا انداز تو آپ کو میرے اس انداز سے آپ کو میری کوکنگ کیسی لگی ہے شملا مرچ کی ریسی پی کیسی لگی ہے یہ مجھے کمرت بھکس میں ضرور بتائیے گا جو میں نے پانی ڈالا تھا نمک مرچ مسالے جب پانی ڈالا تھا اسی پانی کے بیچ میں شملا مرچ کو ایڈ کر دیا اس کو دم لگا کے رکھ دوں گی اور کیونکہ شملا مرچ کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے اس وجہ سے دم میں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بہت ٹیسٹی اور لیدہ ہی فلیور آیا تھا ماشاءاللہ تو اس طرح میں نے شملا مرچ ریڈی کر لی شملا مرچ اور کیمہ میں نے دن کے کھانے میں بنایا تھا ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بہت فلیور بل ٹیسٹی میری شملا مرچ ریڈی ہوئی تھی تو اب میں آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرتی ہوں سیلڈ میں بنایا ساتھ ہی کھانا دن کا کھایا ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارا دن کا کھانا ریڈی ہوا تھا اب یہاں پہ رات ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہو گیا اچانک پروگرام بن گیا تو میں اپنی فیملی کو لے کے گئی ہوں ہمارے پاس چیزیاں سوپن ہوا وہاں پہ لے کے گئی ہوں تو وہاں پہ فیملی کے ساتھ انجوائی کیا ہے پہلے بچوں نے پلان کیا کہ ہم گھر پہ آرڈر کریں گے تو پھر اچانک سے پلان چینج ہو گیا اور ہم لوگ باہر آؤٹنگ پہ چلے گے ایسے اچانک سے آؤٹنگ پہ جانا بچوں کو ٹائم دینا بچوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ انڈر سٹیننگ ہوتی ہے ماشاءاللہ آؤٹنگ خوبصوی مان مان میں رکھے میرا گھر میری جنت اللہ پاک میری جنت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور بوری نظر سے بچائے آمین سم آمین ہم سب کو عبد الرحمن لے کے گیا تھا ماشاءاللہ سے تو اس کے ساتھ ہم سب بھی خوش ہو گئے اور سب کے ساتھ ایک علیدہ سے ٹائم سپینڈ ہو گیا تو ماشاءاللہ سے آپ سب کو امید ہے کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی کوئی بھی نہیں مگوائی تھی کیونکہ سب کھانا کھا چکے سب کھانا کھا چکے تھے اور ہم لوگ تقریباً سونے ہی والے تھے تو رات ساڑھے گیارہ بجے صرف بیزے سے انجوائی کیا موسیقی 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 سب فیملی اپنے ویکنڈ پہ بیزی ہوتے ہیں آفیسز میں پھر سکول کالیجز میں میں اپنا بیزی ہوتی ہوں آپ سب کو پتہ ہی ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگے گا تو میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ امید ہے مجھے چیز میں کہ امید ہے